نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہیں فوج کی سیاست میں مداخلت سے مسئلہ ہے مگر وزیر آزم نے کوئی اور وجہ بتائی وہ وجہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس پر سوال بھی کریں گے ہمارے ساتھ سابق وزیر آزم شاید کا نباسی صاحب موجود ہیں ابائی صاحب بہت شکریہ ابائی صاحب آپ کا جو بیانیاں ہیں اس کا ایک کاؤنٹر بیانیاں دیا آج وزیر آزم نے میں ذرا آپ کو بھی دکھا دوں عوام کو بھی پھر میں آپ کے آگے سوال رکھتا ہوں پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں کیوں نہیں پرابلم کونسا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بنی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کو کیوں پرابلم ہے کیونکہ باقی سارے داروں کو تو ہی کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے داریں کنٹرول کر لیتے ہیں ایک ادارہ رہ جاتا ہے اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے بھائی صاحب یہ وجہ وزیراعظم نے بتائی ہے کہ آئی ایس آئی کو چوری کا پتا ہوتا ہے اس لیے ان کی لڑائی ہوتی ہے میری سے لڑائی نہیں ہو رہی میرے ساتھ فوج کھڑی ہے کیونکہ میں کرپ نہیں ہوں ان کو سب پتا ہے شہزیب صاحب میں کیا کہہ سکتا ہوں یقین کریں ناقابل یقین باتیں جو آپ نے مجھے سنائی ہیں میں نے پہلے نہیں سنی تھی اور یہ تو یقیناً ایک مقبوط الحواس شخص کی باتیں جو کہتا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ چوری پکڑتی ہے آئی ایس آئی تو ہمارا پریمیر ادارہ ہے انٹیلیجنس کا اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ان کے ملک کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اگر عزیزم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندرونی معاملات بھی وہ چلاتے ہیں تو اس بات پر تو پھر بحث ہونی چاہیے یہ وہ باتیں ہیں آئی ایس آئی وہ ادارہ ہے جو اس کو پبلک ڈیبیٹ میں نہیں لائے جاتا اس کی بہت سی وجوہات ہیں تو میرے حالی عزیزم صاحب نے اپنا عوث نہیں پڑا یہ ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ آج وہ اپنا اتدار بچانے کے لیے جو انہوں نے کرپشن کی ہے جو انہوں نے عوام کو لوٹا ہے جو انہوں نے آج پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے جو انہوں نے عوام پر مہنگائی کا سلاب ڈالا ہے اس سے توجہ اٹھانے کے لیے ہر قسم کی باتیں کرنے کو تیار ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کس نے فوج پر انگلی اٹھائی ہے یہ آج بری عزیزم کہہ رہا ہے کہ فوج پر انگلی اٹھاتے ہیں کس نے فوج پر انگلی اٹھائی ہے اس کا نام لیں ابائی صاحب انہوں نے نام لے کے نہیں مگر انہوں نے ایک بات کہی کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جنرل ضعیل اسلام نے ان سے استیفہ مانگا تھا جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور دھرنے کے دوران تو انہوں نے پھر وزیراعظم نے ایک اور ایک انٹریویو میں تنقید کی تھی کہ میں ہوتا تو میں آگے سے استیفہ مانگ لیتا مگر آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ کیوں استیفہ مانگا گیا تھا نواز شریف صاحب سے یہ والا کومنٹ بھی ذرا سن لیجیے میں پھر آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں فوج کو پتا ہے جب ان کو پتا چل جاتا ہے وہ جہاں کی چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو دیکھیں آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی ادھر اتنا پیسہ بنا لیا تو یہ ان کو سارا وقت درے ہوئے ہوتے ہیں تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئے سائے کے جنرل جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ استیفہ دو کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا کیونکہ زہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ ان کا مسئلہ اس کا مسئلہ کوئی ڈموکرسی نہیں ہے ڈموکرسی تو میں ہوں پاکستان کی سب زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پانچ ہلکوں سے جیتا ہوں جی عبای صاحب یہ بات میاں نواز شریف نے کہی تھی استیفہ والی اس کا انہوں نے جواب دیا ان کو جواب دینے کی ضرورت کیا تھی انہوں نے سنا ہے آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان میں نظر رکھتی ہے سیویلین گورنمنٹ پر کہ کوئی چوری تو نہیں کر رہا یہ ہماری فوج کے منڈیٹ میں شامل نہیں ہے اس کے بہت سے دارے بنے ہوئے یہ اگر عزیزم ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی پرائم نیسٹر پر نظر رکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ تم نے کوئی کرپشن کی ہے تو یہ تو پھر کچھ معاملہ خراب نظر آتا ہے جو عزیزم صاحب نے بات کر دی ہے اس کو درست فرمائیں کیونکہ یہ حقائق سے آئین سے قانون سے اور جس طرح آئی ایس آئی اور فوج آپریٹ کرتے ہیں اسے بالکل مختلف ہے میں بھی عزیزم رہا ہوں میں نے کبھی ایسی بات زندگی میں نہیں سنی ہے یہ تو بڑی حرانکون باتیں آج عزیزم صاحب نے فرمائی ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ فوج کو اور آئی ایس آئی کو سیاست میں ملوث نہ کریں ان کا سیاست کام نہیں ہے سیاست آپ نے کرنی ہے تو اپوزیشن کا جواب دیں اپوزیشن آپ پوچھ رہی ہے کہ چینی ایک سو دس ربے کی کیوں ہے آج آٹا پچھتہ ربے کا کیوں ہے آپ کی وزراء ایسے پی ایم ایڈوائزر جو کرپشن کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا نہیں ہیں آج ملکی معیشت کیوں تباہ ہوئی ہے آج عوام یہ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں ادھر ادھر کی باتیں مت کریں اور فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں کو ان باتوں میں ملوث کرنا بچانے کے لیے اپنی ناہلی بچانے کے لیے یہ کوئی شخص قبول نہیں کرے گا آپ جواب دیں نا پاکستان کے عوام جب نواز شریف صاحب کہیں گے کہ ان کو لانے والے کوئی اور ہیں ہمارا اصل جو مسئلہ ہے لانے والوں سے ہے مریم نواز کہیں گے کہ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو پرفارمنس سے کار کر دے گی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تو پھر وزیراعظم اس کا جواب نہیں دیں گے کہ ادارے مجھے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں عوام کو ریزن کہ جی اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں میں کرپ نہیں ہوں یہ تو کرپشن کا دعویٰ انہوں نے خود کر لیا کہ میں کرپ نہیں ہوں کون کرپٹ ہے پاکستان میں اس کو ڈونڈے آپ نے کسی پہ الزام لگا سکے ہماری پان سال کی حکومت پہ الزام لگ سکا ہے آج دھائی سو عرب صرف چینی کی کرپشن ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ اسی بات کی تائید ہے جو ہم پرائی منسٹر نواز شریف نے کہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن فیر نہیں تھے ان میں دھاندلی ہوئی ہے یہ اسی بات کی تائید کر رہے ہیں میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ فوج اور انٹریجنس کے اداروں کو ان معاملات سے باہر رہنے دیں آپ نے سیاست کرنی ہے سیاست ہوتی ہے پارلیمان میں سیاست ہوتی ہے عوام میں سیاست ہوتی ہے ایشیوز پر آپ کے پاس کوئی جواب ہے کسی ایشیو کا آپ کے پاس جواب ہے کہ پاکستان کی معیشت کیوں تباہ ہوئی آپ کے پاس جواب ہے کہ ملک میں بلوزگاری کیوں بڑھ گئی ہے آپ کے پاس جواب ہے کہ ملک میں غربت کے مضافہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو جواب ہے کہ آپ کی حکومت آج تک ایک مصبت کام دو سال میں نہیں کر سکی آج آپ کبھی فوج کو گسیڑ رہے ہیں سیاست میں کبھی آپ انٹریجنس کے اداروں کو گسیڑ رہے ہیں جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے جو عوام سے ووٹ لے کر آتا ہے وہ کبھی بھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے فوج آئین کے مطابق ہر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ ہماری توقع بھی ہے اور یہ ہمارا یقین بھی ہے مگر ابائی صاحب یہ کہے کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے اور آئی ایس آئی کے ادارے نظر رکھتے ہیں سویل حکومت پر کہ وہ کوئی خرابی نہ کرے تو یہ تو بلکل قابل قبول بات نہیں ہے اور یہ حقیقت کے بلکل اس کے برعکس ہے بڑی حران کون باتیں آپ جو عوام صاحب نے کی ہیں میرا گزارش ہوگی ان کا دماغی معنیہ کرائیں ان کا دماغی معنیہ کرائیں پتا چلے کہ ان کی دماغی کیفیت کیا ہے کیونکہ یہ تو ملک کو کہیں اور لے کر جا رہے ہیں آئین یہ کہتا ہے کہ حکومت اور انٹیلیجنس کے ادارے حکومت کے اندر ملوث نہیں ہوتے ان کو نہیں ہونا چاہیے آج وزیراعظم اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ فوج اور انٹیلیجنس کے ادارے حکومت ملوث ہیں تو وزیراعظم جو کہہ رہے ہیں آئین کے برعکس بات کر رہے ہیں حقیقت کے برعکس بات نہیں کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں حقیقت جو ہے میں آئینی حقیقت کی بات کر رہا ہوں آئینی حقیقت یہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنے ایک رول ہے اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے رول کے اندر اپنے دائرے کے اندر رہ کر ملک کے لیے کام کرے لیکن ہمارا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ نہیں فوج جو ہوتی ہے وہ سبلی حکومت پر نظر رکھتی ہے فوج میرے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں کس نے آپ کو نون کرپشن کا سیڈوکیٹ دیا ہے اس شخص کا نام بتائیں آپ جواب دے نا آپ ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں آپ کی آمدن کہاں سے آگئی ہے آپ کو اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں جواب ہے ان کے پاس